اسلام علیکم ایوریون ہم 6 کلاس کے میعت کے مصیح یوز کر رہے ہیں ہم نے اس کے پہلے نئے چپٹر کمپلیٹ کر لیا یہ رمیننگ کے مصیح کی وزہیں پہلے ہم اس کو کریں گے اور پھر ہم نیکسٹ چپٹر سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ 6 کلاس کمپلیٹ ہو چاہیے کہ پھر ہم 7 کلاس کے مصیح کی وزہ دیفنیشن سٹارٹ کریں گے ہم پہلے مصیح کیوز سیکھتے ہیں پہلے مصیح کیوجز میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ واردن نمبر نمبر فائنٹ کرنا ہے کہتا ہے ہوس تھری ٹائمز و ون دے سپٹریکٹڈ فرم تین ٹائمز زیادہ ہے سپٹریکٹ کہہ چاہے نائن میں سے نائن میں سے سپٹریکٹ کرنا ہے تین ایکس کو وہ کس کے ایکوال ہے ٹویل کے ایکوال ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے پوزیٹیو بنانا ہوتا ہے ایکس کو تو ہم اس کو ایکوال کے اس طرف لے جائیں گے ٹویل کو اس طرف لے گے ٹویل اس طرف آکے سپٹریکٹ ہو جائے گا اور یہ ادھر جا کے پوسیٹیو ہو جائے گا یہ اس میں سے 3 رہ گیا اس میں سے مائنس کا 3 رہ گیا اور یہ ایکس اب ہم نے دونوں طرف 3 کے ساتھ ڈیوائٹ کر دینا ہم نے x کی وauftائیٹ کرنی ہے ایکس 3 سے 3 سے کانسل ہو کے مائنس 1 ہی تر آ جائے گا چھے ایکس کی وائنس ہے انہیس 10 کے لئے کہا کہ کیا مائنس 1 اسی طرح کا سیم کس ہے نیچے کہتا ہے کہ 5 کو سبٹرکٹ کرنا ہے کس میں سے 3 میں سے اب ادھر 3x ہے سبٹرکٹ فروم 5 is equal to 16 اوکے ادھر آلری پوزیٹیو نمبر ہے تو ہم 5 کو اصرف لے جاتے ہیں 5 ادھر ایڈ ہو کے کتنا بن جائے گا 21 3 کو دونوں طرف ڈیوائٹ کر دینا ڈیوائٹ ہو گئی 3 اس سے کنس لو کے سہم دیتے ہیں کہ تو x کے بلے کتنی آ جائے گی سیون ایسی ایسی کوسن ہے آپ لوگ ان کے ایک دو بار پریکٹس کر لیں گے چلاتا ہے یہ ہو جاتے ہیں اور یہ ایسے ہی کوسنز بہت سارے ایک سیمیں پوچھے بھی ہوتے ہیں اچھا نیکس کوسن کہتا ہے کہ age of father is twice the age of his son کہتا ہے کہ باپ کی ایج ڈبل ہے بیٹی کی ایج سے father is sixteen year older than his son باپ بیٹے سے کتنا سولہ سال بڑا ہے find the age of father and son باپ کی اور بیٹے کی son age point کرنی ہے اب اس میں کہتا ہے کہ باپ سولہ سال بڑا ہے بیٹے سے تو بیٹے کی ایج کتنی ہوئی sixteen اوپر کہتا ہے کہ ڈبل ہے باپ کی ایج تو سولہ کا ڈبل کتنا ہوتا ہے 32 باپ کی ایج کتنی ہو جائے گی 32 بیٹے کی ایج کتنی ہو جائے گی sixteen ہم سیکی اس کے لحاظ سے جلی جلدی کام کرنا ہے آپ لوگ انہیں نیکس دیکھتے ہیں the sum of number the sum of number number کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے nine is nine کہتا ہے کہ sum of number number x ہے اس کو کس میں جمع کرنے nine میں کتنا بنتا ہے وہ minus two کے ایک والا ہوتا ہے x کی value find کریں تو x ویسے رہے گا nine اس طرح جا کے کیا ہو جائے گا subtract تو یہ ہو جائے گا minus eleven دونوں کے ساتھ اگر minus کی sign ہو تو دو ایڈ ہو جاتا ہے اور sign بھی minus کا لگتا ہے اوکے نیکس دیکھتے ہیں اندر کہتا ہے کہ the sum of minus five and the number is minus fifteen کہتا ہے کہ minus five کا sum ہے x کو 5 کے اندر جمع کرنا ہے تو وہ کتنا ایک وال ہو جائے گا 15 کے تو x کی value find کریں یہ اس طرح جا کے add ہو جائے گا x رہے گا ویسے minus 15 یہ add ہو گیا five minus 15 میں سے five کو subtract کرنا تو کتنا بچ جائے گا minus کا 10 کیونکہ جو علامت بڑے کے ساتھ ہوتی ہے وہ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے minus 10 ادھر رہ جائے گا next کرتے ہیں the difference of number number اب ادھر difference پوچھ رہا ہے and three x کو minus کرنے three میں سے وہ کس کے کل ہے minus six کے three اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا add تو یہ بس جائے گا minus کا three بڑے کے ساتھ جو علامت ہوتی ہے وہ لگانی ہوتی ہے ok next question کرتے ہیں اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے یہ اس question میں کہتا ہے کہ نادیا is five year older than her brother نجم نادیا کی ایج کتنی ہے پانچ سال بڑی ہے کتنی اپنے بھائی سے the sum of their ایج دونوں کی ایج کا جمع کرنے سے کتنی بڑی ہے find how old is نادیا ہم نے اس میں نادیا کی ایج find کرنے کے وہ اس سے کتنی چھوٹی بڑی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھیں کہ ہم نے نجم کی ایج کتنی کر لی ایکس اور نادیا کی ایج کتنی بڑی ہے five year older اگر ایج بڑی ہوگی تو ہم نے جمع کرنا ہے اگر ایج چھوٹی ہوگی تو اس میں سپٹی بڑی ہے ہم نے ایج کتنی بن گئی x plus five اب ہم نے دونوں کی ایج کا جمع کرنے سے کتنا بن گیا اب دونوں کی ایج x plus x plus five is equal to 37 اب یہ دونوں x 2x بن جائیں گے plus 5 اور 37 اب یہ 5 37 سے سب ٹریکٹ ہوگی کتنا دی دے گا 32 اب دونوں کے طرف 2 سے ڈیوائی کر دو x کی value ادھے کتنی آگئے 16 اب ایک x کے ہم نے find کر لی value کتنی آگئے 16 x اور ہم نے اس کے اندر x کس کو put کیا ہو ہے نجم کو اب اس کے اندر put کر دو 16 جو ہم نے find کیا ادھر put بڑا ہے تو اس کے اندر add کر دینا اگر کہا جائے کہ وہ سے چھوٹا ہے تو اس کو سبٹار کر کے ایسی equation بن جائے دو x کو add کر لینا add کر solve کر لینا اور پھر اس equation کے value put کر دینا جیسے اب یہ 16 نکلے ہم نے put کر دی ڈی next 8 اور x کی value کتنی ہے minus 1 over 2 y کی value کتنی ہے 3 over 2 نیچے والے دونوں کو آپ سے multiply کر کتنا بن جاتا 4 اوپر والے آپ سے multiply کر 31 اور یہ بن جائے 4 اب یہ دیکھو 4 1 4 2 8 اب اس 2 کو minus 21 سے multiply کر دو کتنا بن جائے جائے جیسٹ اس میں کہ ہوا کہ اس کے اندر x اور y value put کر نیچے والے آپ پر multiply ہو جائیں گے اوپر والے آپ پر multiply ہو جائیں گے جب اس کو cancel out کریں 2 بن کر دیں گے تو 42 بن چاہے آن سے next دیکھ دیں آ 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 اس میں کچھ ڈیفنیشنز ہیں یہ ہم ڈیفنیشنز کرتے ہیں نمیریکل فیکٹس اپٹیند اپسر ویشنز جو اپسر ویشن کے ذریعے سے اپٹین کیا جائیں ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے اس کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا ڈیفنیشن نہیں ڈیٹا کی ڈیٹا اس کتنے ٹائپ کو ہوتا ہے ڈیٹا تو ٹائپ کو ہوتا ہے انتہ بار گراف ویٹھ آف بار اس لیس تین فرسٹ بار پائی گراف اس آلسو نون ہے دا سرکلر گراف دا سم آف میئرز آف اینگلز انہ پائی گراف کیا کہ دو سم ہوتا ہے اینگلز کا اور پائی گراف کیا جو میئر کیا جاتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 360 پائی گرافی دیوائیڈ ان سیکٹرز جو پائی گراف ہوتا ہے وہ کس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے سیکٹرز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اچھا یہ ڈیفنیشن نہیں ہے کسی چیز کی دیکھتے ہیں کہ کیسی کی دیفنیشن ہے دیش اس دار ٹائپ آف گراف ان ویچ ڈیٹا اسی پریسنٹ بائید او ورٹی کل ان ہریسنٹل ورٹی کل ان ہریسنٹل جو بھی چیز ڈیپریسنٹ کی جائے وہ کیا کھیلاتی ہے بار کا گراف کھیلاتی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں پائی گراف ڈیٹا ریپریسنٹ بائی تسیکٹرز پائی گراف کے اندر چوبی دیٹا ریپیزنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پائی جو ہوتی ہے وہ سرکل کے اندر سے فائنڈ کی جاتی ہے وہ سرکل سرکل کے اندر کو سرکل کو ریپیزنٹ کرے گی ہم نیکس قوسن دیکھ رہے ہیں یہ والا کہ گراف شو دارلیشن شیپ بیٹی میندہ ٹو ڈیفرینٹس گراف جو ریلیشن شو کرتا ہے کتنے قانٹریز کے دمائن ڈیفرینٹ کانٹریز کے دمائن ریلیشن شو کرتا ہے کیونکہ جب بھی گرافٹ رہ کریں گے تو اس کے اندر ہریزنٹر اور ورٹیکلز کچھ نے کچھ نے لکھنا پڑتا ہے ڈیٹا تب ہی گرافٹ رہ ہوتا ہے ادر وائز گرافٹ رہ نہیں ہوتا ہے نیکس دیکھ رہے ہیں رہ ڈیٹا رہ ڈیٹا ون پوٹ ان سم آرڈر اور آرینجڈ انڈیفرینٹ گروپ وہ ڈیٹا جو کیون ہوتا ہے جیسے ڈیفرینٹ کلاسز کا سکول کا تو اس کو اگر ہم ڈیفرینٹ گروپ میں شو کیا کہے تو کیا کہا گروپ بھی ڈیٹا کہلاتا ٹھیک ہے اچھا یہ نم بیسک بیسک سی ڈیفنیشن سے ہیں اور ہم پوچھا ہوں ہے مطلب تو آپ لوگوں نے ایک بار اس کو ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے سے یہ ہو جاتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوسن ہم نے یہ کرنا ہے کہ سیلس ٹیکس اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکل پورا گیون ہے نا اس کے اندر کا انگل فائنڈ کریں جس کی اوپر سیل ٹیکس لگا ہوا ہے اب ایتر دے کہ انکوم آگی ہے تھرٹی تھری پرسنٹ ایتر تھرٹی فائی پرسنٹ ایتر فورین پرسنٹ اور ایتر ہے کتے پرسنٹ ایتر پرسنٹ ایتن پرسنٹ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل اس گراف کے اندر ہے سیل ٹیکس لگا ہوا فائنڈ کریں ہم یہ دیکھیں کہ نیچے لکھا ہوئے کہ سیل ٹیکس پوائنڈ کرنے کا فارمولا جو انگل ہمیں گیون ہے تھرٹی فائی ف آگر یہ ادھر ہے سیل ٹیکس کا جو ہمیں تھرٹی فائی ف آگر ہنڈ پرسنٹ ایتر ہم نے ادھر کیا کر دیا ہندر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور پورے سرکل کر جو انگل ہوتا وہ سی سکسٹر ایتر سے ملٹیپلائے کر دے ایک زیرہ سیل سے کنسل آٹ ہو گا تو اس کو باقی سپڈکٹور ایڈ کرنے کے بعد دیوائیڈ کرنے کے بعد جو آئے کا وہ یہ بن جائے کا ٹھیک ہے اس کو کر لینا ہے ایڈر سوڈ وہ دوائیڈ اچھا یہ کچھ پیسک ڈیفنیشن ہیں اور فارمول ہیں آپ لوگوں نے ان کے فارمولے اچھے سے یاد کر لیے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی اگر پسن بوچھا جائے گا تو وہ ہمیں چیزیں کیون ہوں گی ہم نے ٹریکٹ فارمولے میں پوٹ کر کے انسر نکالنا ہوگا اب اس کے اندر فرسر ہے پیرامیٹر آف ترکٹینگولر رکٹینگولر کا پیرامیٹر پیرامیٹر کے لحے سے یاد کر لینا فارمولا پی سیکول ٹو ٹو انٹو لیندھ کو جمع کر دینا ورد کے ساتھ ٹھیک ہے نیچٹر ہے ایک ایری آف ترکٹینگولر کے اس کینہ ہے اس کا پیرامیٹر ، ایری آف ترکٹینگولر کے ساپ رچی پیرامیٹر کی بھی 있고 دوریے درLes بھی چیزیں کی طرف ڈرہích 않아요 جیسے کہ پیرامیٹر اور ایری آری ایری آف ترکٹینگولر کے ساتھ ٹھیک ہے پیرامیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے ملتپی لاکھے پیرامیٹر آف ترکٹینگولر یہ سکیئر کا ہے سکیئر کی چار سائیڈ ہوتی ہیں تو چار اس کے پیرامیٹر ساؤں گے پھر ایریا ہی پوچھا جا رہا ہے کس کا سکیئر کا سکیئر کے دو طرف کو ملٹیپلائے کر دیں تو ایریا آ جائے گا دیفنیشن لکھو یا لیٹیوڈی کی اگر کرنی ہے تو ریٹ کار لینا دروائیس سے رہنے دینا اور ایریا اب نیکس کو سین کرتے ہیں کہ ایریا آف دیپلس روگرام یہ پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیروگرام جو ہوتی ہے اس کی دونوں سائیڈیں ایکول نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی اس ٹرائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے شیپ یعنی کہ سائیڈ ایکول نہیں ہوتی تو اس کا فارمولر کیا لکھا ہوا ہے کہ بیس کو ملٹیپلائے کر دینا اس کی ہائیڈ کے ساتھ تو اس کا ایریا آ جائے گا ایریا آف ٹرائنگلر پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہائیڈ کو ملٹیپلائے کر دینا بیس کے ساتھ اور بڑھتی یاد رکھنا ہے کہ وان آور ٹو بھی ملٹیپلائے ہوگی ایچ کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیں نہیں ہے اس کا کوش سن دیا ہوگا ہے اس کی پرکٹس کے لیے کہتا ہے کہ فائنڈ دی ایریا آف در ٹرائنگلر اندر ہیڈ کچھیں در جانے وان ایریا آف سیٹے ہیں اندر بیس کی بنے اور هائیٹ بھی کی بنے ہیں ہم نیس فارمولر کی اندر پر کر دی نیا یہ تھا کھا ڈیس پریلی پر کر دی تو یہ کیا بن گیا ٹویل کو ٹویلو کو ٹویل کے ساتھ کیا تو کتنا آف درا ہیڈ آف سیٹی ٹرائنگلر پار گئر کر دے کھا ڈے ٹرائیپلائے آف در ٹرائیپلائے کی اس کے ایریا کیا ہوگا ادھر دیکھیں کہ ڈکھا ہے کہ one number two the sum of base base کا ہم نے جمع کر دینا جو بھی ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دینا اس کی ہائٹ کے ساتھ اب اس کے example given ہے example سے ہم چک کر دیں پروف کر دیں اب اس کے اندر دیکھیں کہ base کتنی given ہے nine اور four اب ہم نے اس کے اندر پہلا کیا کرنا ہے کہ اس base کا sum کرنا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کے ہائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بٹ ادھر کوسن کی سٹیٹمنٹ میں پھر دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمیں ٹرائپسیم دی ہوئی ہے برد اس کی ہائٹ نہیں given ہم فارمولی کے اندر کیا پٹ کر دیں بیس کا sum کر لیتے ہیں بیس کا sum 9 plus 4 ہو گئی ٹرائپسیم کی جگہ پہ ٹرائپسیم پٹ کر دیں گے ہائٹ والی اے بیسی ہی رہنے دیں گے اور ان کو سولپ آوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سولپ ہو جائے گا تھا اوپر ایڈ ہو ہم نے جو سم کیا ہے بیسیس کا وہ 9 plus 3 13 بن گئے 13 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر 13 ڈیوائیڈ بن گئے یہ اے کا اے ویسے رہنے دی اٹرپسیم کی جگہ پہ 39 بٹ کر دیں اب یہ 2 اس 39 سے ملٹیپلائی ہوگا اور 13 اس سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اوکے اور پھر ہمارے پاس آنسر نکلائے گا کیا ایڈھر یہ سولپ کیا ہوگا ایڈھر یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے یا تو یہ یہ سکتے ہیں کہ 3 کو اسے ملٹیپلائے کر دینا ہے 3 آجائے گا 13 3 ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے کر دینا ہے ٹوکے ساتھ تو یہ بن جائے گا 6 cancels out okay one side is equal to the 15 여�ерт پر انویٹر کا ج conception one side give in 15 parametç که ایسی ختملی ملا رکھیں فولی ایک ا酒 پھر بارہی سکی جگہ آئیں ہی سکی جگہ ا AFRA 15 پدین پدین انجیشت ٹھیک ہے j papers 4 سے ملت کیا 60 ہےattend سے یہ شہ zeigt مجھے اس میں دیکھتا کہ پرامیٹر پرامیٹر سکیر اس پرامیٹر کا سکیر کی طرح کی طرح کی طرح سکسٹین پوائنٹ سنٹی میٹر پر لنڈ آف ایر سائیڈ اس کی لنڈ فائنٹ کرنی ہے اب پرامیٹر کا فارمولا کہتا فور ایس اب ادھر ہمیں یہ کیون ہے سکسٹین پوائنٹ ویڈ اور فور کا فور ایس کسی فور اس طرف دو ندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ادھر آ جائے گا فور پوائنٹ ٹو اوکے ایسے آپ لوگوں نے یہ فائنٹ کر لینا ہے نیکس دیکھتے ہیں اس میں کہتا کہ پرامیٹر آف ترکر ایگلر ہیونکہ لینڈ اب اس میں رکر ایگلر کا فائنٹ کرنا ہے رکر ایگلر کا فارمولا کیا تھا پی اس ایکول ڈو لینڈ کو ویڈ کے ساتھ ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ کرتا ہے کہ پرامیٹر جانا لیکھ لینڈ ہے، اس کے اندر لینڈ لینڈ لکھ لیتے ہیں ہم نمید میں دوبارہ سے 2 into l plus w اب اس کے اندر لینڈ کتنی گیونا 11 11 plus 8 تو یہ ہو جائے گا 19 19 کو 2 سے ملٹیپلا کر دا کتنا میں یہ 38 یہ اسے کر کے آپ لوگوں نے سال کر لیں سارے کس میں نیکس کتا کہ پیرمیٹر آف تر راکٹینگولر ہے اب وہ بھی راکٹینگولر کا پیرمیٹر کیون تھا یہ بھی راکٹینگولر کا پیرمیٹر کیون ہے اور اس کے لیندھ کیون ہے سا 507 is width فائنڈ کرنی ہے اب اس کے اندر کیون ہے پیرمیٹر بھی گیون ہے اور ہم نے ایتر تبلیو فائنڈ کرنا ہے اس کو سمی ٹھیک ہے پی کی جگہ پر یہ ایسے کرنا ہے کہ 2 is equal to l plus w اس کو سن میں یہ گیون ہے پیرمیٹر 208 into l کی ویلو کتنی گیون ہے 57 اس میں پیرمیٹر کی ویلو کیون ہے 208 is equal to 2257 اور ہم نے اس میں width فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ذرا سول کر دیں اب آپ لوگ اس کو 52 کے 57 کے ساتھ اور و کے ساتھ ملٹ پائی کر دیں یہ 52 اس سے ملٹیپلائی ہو کے کتنا دے دے گا 114 اور plus 2 w بن جائے گا 114 کو اس سے subtract کر دیں 114 اس سے subtract ہو کے کتنا دے دے گا 94 is equal to 2 w 2 دوندہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ اس سے cancel out ہو کے کتنا بن جائے گا 47 اوکے یہ ایسے solve کر لینا ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ the area of the square is a hem in the one sided area find کرنا ہے کس کا square کا area square کا as into this اور ون سائیڈ کا area given ہے 15 تو دونوں سائیڈ کا ایک سائیڈ کا جو بھی length ہوگی وہ دوسرے کی 15 کو 15 سے ملٹ پائی کر دیں 225 بن جائے گا centimeter اوکے نیکس کرتے ہیں کہ the area of the rectangular having the length 0.9 meter and the width is 0.2 اب در ریکٹینگولر کا فائد کرنا ہے ریکٹینگولر کے لیے length کو ملٹ پائی کرنا ہے ورث کے ساتھ اور جو بھی given us کو جسٹ ملٹ پائی کر کے لیے دیں تو کیا جائے گا area آ جائے گا اچھا نیکس کرتے ہیں کہ the base of the program is base 10 what will be the area of the program area find کرنا ہے the length of the altitude is seven seven ڈرکے ہم در ریکٹینگولر کا فائد کرنا ہے تو اس کا فارمولا تھا base into height 10 and height 7 تو اس سے ملٹ پلیئے 17 سا دے دے گی اوکے نیکس کرتے ہیں سال کہتے ہیں کہ the area of the triangle having its base 9 cm and alligator is 10 cm اب area find کرنا ہے اس کا triangle اس کا فارمولا تا 1 over 2 b کو ملٹیپلائے کرنا ہے height اور یہ ادھر given ہے 9 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 10 کے ساتھ 5 بن جائے گا 5 کو 2 9 ملٹیپلائے کردیں گے 45 یہ area کیا جائے گا اس کا triangular نیکس کرتے ہیں base of the trapism base given trapism کی دو بیس کا فارمولا ہے دو جو بھی base given ان کو ایڈ کر دینا ہے ملٹیپلائے کردیں اب ہم نے پہلے ایڈ کر دینا اور ملٹیپلائے کردیں اس کے ساتھ 4 کے ساتھ اور اس کا area find کرنا ملٹیپلائے کر کے ایڈ کر کے answer نکال لیں گے فارمولا ہے تو 60 60 60 کو 20 70 ویڈ کریں گے تک سکتا جیمائے کچھ سکتا جائیں کچھ سکتا جائیں آخر کچھ سکتا ہوں زیادہ فارمولا ہے فارمولا ہے ملٹیپلائے کردیں ایلٹیوڈ کے ساتھ یہ فارمولا کی ایریا کی ویلیو گی ونے یہ بیس اس میں سے ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور لینٹھ کی ہمیں گی ونے فور تو فور تھٹیس فور سکسی لیوائٹ ہو کے کتنے دیکھا نائن تو ادھر کتنی آ جائے گی بیس آ جائے گی نیکس کہتا ہے کہ گارٹن اس سکیر شیفت ہے گارٹن ہے کہ سکیر شیفت کا ہے لینٹھ فائنڈ کرسکتا ہے تو دونوں سائٹ کی ہم نے پیرامیٹر فائنڈ کرسکتا ہے ویلیو گی اس لیوی بنیادد dissنی آ chan to 5 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اگر ہم نے یہ در کیا فائنڈ کرنا ہے آیا ہم کی پانچ کو چار سے ملٹیپلائے کر دینا ہے اگر پانچ ملٹیپلائے کے 4 زندگی میں یہ ماں جائے گا جاتا ہے اس کا پیرامیٹر آ جائے گا آج یہ سیکس کلاس آئی تھی کدھر کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکسٹا انشاءاللہ ہم سیمت کلاس کے ہم سے کیسے سٹارٹ کریں گے